اسلام علیکم جی کیا حال ہے سب کا امیق کرتروں سب خیلیہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے آج انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کا ونڈے میچ ہے سیکنڈ فرسٹ اوڈی آئی میں ساؤتھ افریقہ کو شکست ہوئی تھی انڈیا کے ہاتھوں لیکن آج چار بجے سیکنڈ اوڈی آئی ہے جورس پارک سٹیڈیم میں اور یہ میچ شام چار بجے شروع ہوگا آج ہم اس ویڈیو میں ان کے سکوٹس کے بارے میں وعد کریں گے اور ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو میچ کی پریڈکشن بھی بتاؤں گا کہ آج کا میچ کون جتنے والا ہے اور انڈیا کی کافی ینگ ٹیم ہے ویڈاد کولی روحیت شرما نہیں کھیر رہے کہ ہر راہل ان کے کیپٹن ہیں دوسری طرف ساؤتھ افریقہ کے مرکرم کیپٹن ہیں کلاسن وکٹ کیپر ہیں ریزہ ہینڈرکس ہیں اور تین چار کلاڑی ساؤتھ افریقہ نے بھی ینگ کھلائے ہیں لیکن انڈیا کے ینگ کلاڑی زیادہ ہیں لیکن ان کے ینگ کلاڑیوں میں بھی کافی پوٹینشل کافی ٹیلنٹ موجود ہے جس کی بنا پر پہلا ون ڈے انہوں نے ساؤتھ افریقہ کو ہر آیا تھا لیکن آج ہم میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کون جتنے والا ہے تو ویڈیو انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلے آئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے کرکٹ کی آپ کو اپ ڈیٹس یہاں پر ملتی رہیں گی اور ساؤتھ افریقہ کے ملر بھی کھیل رہے ہیں اور مہاراج ایک ایسے بولر ہیں جو کہ انڈیا کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں اب بیٹس مین کی بات کرتے ہیں مرکرم کے جو اوڈی آئی کیریئر ہے اوڈی آئی کیریئر اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتنے میچ کھیلے پھر کیہر رہول کے سٹیٹس ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم مہاراج کے بھی دیکھیں گے پھر کلدیب یادف جو کہ بہت اچھے بولر ثابت ہو رہے ہیں انڈیا کے اور کافی مشکل ڈال رہے ہیں بڑے سے بڑے بیٹس مین کو ان کے سٹیٹس دیکھیں گے کہ کتنے میچ انہوں نے کھیل لیے ہیں اور کتنی انہوں نے وکٹس لی ہیں اور آج کے میچ کے حوالے سے بات کریں گے کہ کون سا پلیئر مشکل میں ڈال سکتا ہے ایک دوسرے کی ٹیم کو اب پہلے ہم ایڈن مارکرم کی بات کرتے ہیں تو ایڈن مارکرم کافی خطرناک بیٹس مین ہے جدید کرکٹ میں مارڈرن کرکٹ میں ان کی بیٹنگ سٹیٹس میں ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اوڈی آئی کا میچ ہے تو اوڈی آئی میں سکسٹی سکس اوڈی آئیز انہوں نے کھیلے ہیں اور سکسٹی تری اننگز میں یہ جو ہے ان کو موقع ملا ہے اپنے جوہر دکھانے کا اور ان کا جو ہائیسٹ ہے وان سیمٹی فائف ہے اور کافی خطرناک بیٹس مین ہے یہ انڈیا کو کافی مشکل ڈال سکتے ہیں اگر یہ چل گئے تو پھر کافی مشکل ہو سکتے ہیں دوسری طرف انڈیا کے کے ہر راہل جو ہیں کیپٹن بھی ہیں اور وکٹ کیپر بھی ہیں بڑے اچھے یہ بیٹس مین ہیں بڑے اچھے پلیئر ہیں انڈیا کے انہوں نے سیمٹی تری اوڈی آئی میچز کے لئے ہیں سکسٹی ایٹھ اننگز میں ان کو جوہر دکھانے کا موقع ملا ہے ستائی سو ترٹالیس رنز انہوں نے بنائے ہیں اور بالز انہوں نے فیس کی ہیں 3112 اور ہائیہ سیزن کا 112 ہے اور ایوریج ان کی 50 سے اوپر ہے جو کہ کافی اچھی ہے سٹرائک ریٹ 88 سٹرائک ریٹ ہے جو کہ اچھا سٹرائک ریٹ ہے اور انہوں نے 61 چکے لگائے ہیں اور 215 چکے جو ہے نا انہوں نے جڑے ہیں اور کافی اچھے سٹرائٹس ہیں کہ ہر رہول کے 1750 انہوں نے کیے ہیں اور 7 سنچریان شتہ کی یعنی کہ انہوں نے لگائے ہیں اور 200 300 تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ونڈے میچ ہے اور بہت کم جو لوگ ہیں انہوں نے 200 حبور کیا ہے تو کافی اچھی سٹرائٹس ہیں ان کی لیکن آج کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کون جتنے والا ہے آپ کو شک بھی ہو رہا ہوگا کون جتنے والا ہے ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسری طرف ساؤت افرقہ کی بات کی جائے تو مہاراج جو ایسے بالر ہیں جو کہ انڈیا کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں اور ان کو کھیلنا آسان نہیں ہوگا مہاراج کی بولنگ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کیا سٹرائٹس ہیں ان کی تو بولنگ میں ہم آ جاتے ہیں 42 میچز کھیلے ہیں اور 41 ایننگز میں ان کو بولنگ کا موقع ملا ہے دوزارت شانوے بالز انہوں نے گرائی ہیں اور پندرہ سو سولہ سو کے قریب انہوں نے رنس کنسیٹ کیے ہیں اور 11 میڈن انہوں نے جو ہے وہ ڈیلیور کیے ہیں 52 وکیٹس حاصل کی ہیں اور اکونومکل بولر بھی سمجھے جاتے ہیں اور کافی وکیٹ ٹیکر میں ان کو کہوں گا جب بھی لائیو ان کو دیکھا ہے تو یہ وکیٹ ٹیک کرتے ہیں اور جو اپوزیشن ہے اس کو کافی مشکل میں یہ ڈال دیتے ہیں اور بیس ان کا 4 وکیٹ ہول ہے 33 رنس دے کر 5 وکیٹ انہوں نے ابھی تک حاصل نہیں کی شاید یہ وہی میچ ہوکے یہ 5 وکیٹ بھی لے جائیں کیونکہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ مہراج جو ہیں وہ پرفارم کریں گے وہ اپنی ٹیم کو فتح دلانے کے لیے کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں جہاں تک میری چھٹی یا ساتھویں یا آٹھویں سینس آپ کہہ رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے اس کے برعکس اب اس کے بعد ہم انڈیا کی بھی بات کریں گے اب انہوں نے جو وکیٹس لی ہیں 52 وکیٹس لی ہیں تو یہ ایک اچھے بولر ثابت ہو سکتے ہیں سوہت افریقہ کے لیے تو اب ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے سپینر کی کلدیب یادو اب نام ہی کافی ہے ان کا جی اب ان کے سٹیرس کو اپن کرتے ہیں اور غالبا ان کے سٹیرس بھی اچھے ہی ہوں گے مجھے شک پڑھ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بولنگ جی جی 102 اوڈیائی میچس کے لیے ہیں ایکسپیڈینسٹ بولر ہیں اور 99 ایننگز میں انہوں نے جو ہے اپنی بولنگ کا مظاہرہ کیا ہے اور 4322 رنز کنسیڈ کیے ہیں اور 39 میڈن کیے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 168 وکیٹ حاصل کیے ہیں اور ایک اونیمی پانچ کی ہے جو کہ اچھی ہے سٹیریکلیٹ 30 کا ان کو پڑھا ہے جو کہ بہت ہی اچھا میں کہوں گا اس کو اور 6 وکیٹ 25 کوٹ دے کا 6 وکیٹ بیسٹ ہے ان کا اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے میچ بینر ہیں اور یہ میچ سنگل ہینڈلی میچ جتا سکتے ہیں کسی بھی ٹیم کو اور یہ لکیلی جو ہے انڈیا لکی ہے جو کہ ان کے پاس قلدیب یادو جیسا ایک بولر ہے تو 5 وکیٹ دو بار انہوں نے کیے ہیں اور ساتھ بعد انہوں نے 4 وکیٹ حاصل کی ہے جو کہ بہت ہی اچھے سٹیرٹس میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ہیں اور یہ انتہائی انتہائی ڈبل خطرناک ہوں گے سہوت افریقہ کے لیے اور انڈیا کی جو ینگ ٹیم ہے اس میں بھی بہت ٹیلنٹ موجود ہے اور یہ شدیب سنگھ ہیں جو کہ ابھی آغاز ہی کر رہے ہیں اوڈی آئی کا اوڈی آئی میں چار اوڈی آئی انہوں نے کھیلے ہیں تین ایننگ میں ان کو موقع ملا ہے بولنگ کا اور 5 وکیٹ انہوں نے حاصل کی ہیں اور وہی 5 وکیٹ ان کی بیسٹ بھی ہیں تو کافی اچھے سٹیرٹس ان کے بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کا چونکہ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن بولر یہ خطرناک نظر آ رہے ہیں اور یہ میں لگتا ہے کہ یہ بھی مشکل ڈال سکتے ہیں لیکن اینڈ میں میں ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آج کا میچ کون جتنے والا ہے تو یہ ویڈیو لازمی آپ دیکھئے گا اینڈ تک تو میں آپ کو لازمی بتاؤں گا کہ کون سا میچ کون سی ٹیم آج میچ جتے گی تو اینڈ میں اگر وہ ٹیم میچ نہ جتی تب بھی آپ نے کومنٹ بوکس میں بتانا ہے اگر وہ جیت گئی تب بھی آپ نے بتانا ہے جی تو ٹائم ہوا کہ بتانے کا کہ کون سی ٹیم جتے گی تو بھائی جان ساؤت افریقہ یہ میچ آج کا جیت جائے گی ہنڈرٹ پرسنٹ نو ڈاؤٹ کہ انڈیا کی ٹیم بہت اچھی ہے بہت اس میں ٹیلنٹ ہے لیکن ساؤت افریقہ کی ٹیم ٹیم بہت